ان دھیاں والے بیٹھے ہو انہ دھیاں نو پیومت بڑھے مان ہون دینے اید آ رہی نا اپنے اپنے گھران چاہے بیک ہو کہ بھائی جوان بھی ہون نا تے بچی بھائی کو انہوں کپڑے نہیں اید انہوں تے مانگ دیں اب انہوں کہن دی اب مجھے میں انہوں کپڑے لہر دے کیونکہ دھیاں دا مان باپ ہون دینے دھیاں نو پتہ ہون دا ویر انکار کر سکتے پر باپ دیتی انہوں نا نہیں نا کرتے آج بھی کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے میں نا تے بڑیرہ جب باپ کہا دے نا جھڑکا مارو تو اڑا کی کھان دی یہ در پیوہ جھوندہ ہے اس ویلے دھیاں دل چکن دی ربا میرا پیوہ جھوندہ ہی روے باپ دی قدر پوچھنے جا کسی یتین بچی کو لو پوچھ باپ دی قدر کیا میری ملہ دینا ہو جوان ہو اس بچی نے اپنے باپ دے خبر کنے کو مان سن جنہیں باپ جے بکھیا بھی نہیں اس بچی دا خیال سی میرے باپ نے منو پہلی بار آکے بکھنا ہے تھی میرے ابو پہلے کھلونے لے کے آوے گا میرے ابو نے میرے جوڑے لے کے آوے گا ماں نے کدے 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 کہنا آپ میں تنہوں نان کے لے جاماتے کہا دی سی نہیں میں اپنے ابو نل جام آگی انہوں باپ دیا انج دی اوڑی کا سوڑی اپنے علاقے دے ایم این اے کو جاؤ تو کہو جی میرا خودانہ کام ہے ڈی پی او نل یا ڈی سی نل میرے نالتے چلو اکاوے گا میں نو جان دیکھی لوڑے میرا کارڈ لے جو تو جا کے دے ٹیبل تے رکھنا میرا یار بس کم کہہ دینا کہ چور صاحب نے پھیجیا تیرا کام ہو جے گا میں نو سچی دا دنیا دے چودری دا کارڈ چل دا ہے تکیامہ تنو محمد دی بیٹی دا نا نہیں چلنے لگا وہ انہوں دا بھی نا چلنے زندہ باپ انہوں دا بھی نا چل دا ہے اتھا ہی چل دا ہے یقین کرو میرے باپ جی حضور فرما دی رہے جڑیاں ترخواستان کملی والے دی بارگچ منظور نا 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 سیدہ زارہ پاک دی سیدہ شہدہ امیر حمزہ سرکار دی بارگچ پیش کریے تے اے منظور کروا دین دے اے منظور کروا دین دے میری ملت دے نوجوانوں انہوں دی سیرت دا میں ایک ایک گوش حرز کرا میں نا نوجوان کہہ رہے پردے ہیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں تھے میں بیٹیاں دے نام پیغام دے رہے ہیں آج جدی بیٹی اے تے ویخ دیئے اید آوے اے نا تے کہنے گی امی ابو میں نا او سوٹ لے دیو جیڑا فلاں موڈل نے پہنے اوہ میں نا جتی لے کے دیو جیڑی فلاں اداکارہ نے پہنی ہے جیڑی فلاں ٹک ٹاکر نے کپڑے پہنے میں نو بھی اینج دے لے دیو اے میری ملت دی بیٹی اے تے ویخ نہیں ہے کہ فلاں اداکارہ تو موڈل نے کپڑے کی میں دے پہنے اے بھی ویخ ہے محمد دی 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 رات کی میں گزر دی تو بھی کہتے زندگی دی کر آتو میں گزر امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی فرمان دی نے میں اپنے بچپنے چھو گے کہ سجدے چھ میری ماں سر رکھ دی اشادی نماز پڑھ کے فجری بیلے دی آزان ہو جان دی ارد کر دیا نے یا اللہ رات ہی چھوٹی بنائی سجدہ پورا نہیں ہویا مدینہ دی آورت آکے کیا دیا سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چکے میں گزر لے دی ہوں کہ آپ فرما دی ہیں رات لمبی کر دویں اجتے میں اکو بری سبحان ربی اعلیٰ پڑھے اترات مک گئی فرما دی ہیں میرا جین کردہ قد ازلت اللہ کے عبد تک اک رات برجے میں ساری رات اکو سجدے چی گزر جاؤں ایسی عبادت گزار رسول دی ایسی عبادت گزار بیٹی سخی رسول دی سخیہ بیٹی اس آسمان دی اک نے جے کملی والے ورگہ سخی نہیں نہ بیکھیا یقین کرو بوبکہ والی والے میرے نبی توباد اس آسمان دی اک نے سیدہ زارہ باک ورگہ سخی بھی نہیں بیکھیا باپ دی رات مسلطے گزر دی یہ تے بیٹی دی رات بھی باپ دے بووے تو مگتا خالی نہیں گیا تے بیٹی دے بووے تو مگتا خالی نہیں گیا سخاوت اے نہیں ہوں دی کہ انسان اپنے کپڑے تے اپنے جسموں سے کیم کی پوشاک پہن لگے سخاوت اے بھی نہیں ہوں دی کہ انسان اپنے پیٹے کے لذیز کھانے ڈال لگے بلکہ اپنے گھر تین دن ہوئے چلا بھی نہ جلے آوے تے بووے تو مگتا بھی خالی نہ جا رہے دروازہ کھڑکا میرے نبی دا توجہ ہے سارے دروازہ کھڑکا میرے نبی دا کون ایند والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے پوچھا کون آکھا مگتا آیا کچھ کھاو انہوں دیو نبی پاک نے سارے صحابہ والوے کھا کوئی انہوں پوچھتے ہوئے پر ہر ایک دکھر غربتے نبی پاک نے فرما علی انہوں اپنے گھر لیا جا ہوتے میری بیٹی ظاہر مولا علی گھر لے گی جا کے سیگتہ دارہ پاک انہوں فرمایا کہ توڑے بابا جان نے ایک مگتا بھیجے انہوں پوکھ بڑی لگی تو کچھ کھلا دیو سیگتہ دارہ نے عرض کی تھی حضور آج تین دن گدرے گھر کے افاق کا ایک آن کچھ نہیں پر مگتہ بھی خالی جان نہیں دینا بابا نے بھیجے ایک صندوق کھولیا تے صندوق کے چکر نویں چادر سیگتہ دارہ پاک نے نکالی او چادر جیڑی نبی قریم علیہ السلام نے یمنی چادر اپنی بیٹی نو جہیز اچھ دیتی سی نا دو چادرہ دیتی ہیں ایک سر تے اڑیئے ایک اجھے نبی سنبھال کے رکھی اے او چادر جیڑی اجھے سیدہ دارہ پاک نے اپنے سر اقدس تے ایک مرتبہ بھی لیا کے نہیں وکھیا او نبی چادر سیدہ کائنات نے مولا علی نو پیش کی تھی ارز کی تھی حضور انہوں شمون یہودی دی دکان تے لیا جاؤں انہوں آنکھوں چادر رکھ لائے بڑی قیمتی چادر ہے یمنی چادر میرے باپا نے عطا کے دیئے یہ چادر رکھ لائے تھوڑے جو جاؤں دے دے میں جاؤں پیس کہتے اس مگتنوں روٹی پکا کے دے دے وہاں اے کسی بیٹی نو پچھو کہ جہیز دیا چیزاں بیٹی باستے کتنی حقیمتی ہو دیا ہے نا بیٹیاں ساری زندگی اپنی چیزاں جہیز دیا اپنی بیٹی باستے سوال کے رکھ لینے اور سیدہ دارہ پاک نے جہیز دی چادر جڑی بابا جان نے یمنی چادر دیتی وہ شمور یہودی دی دکان تے بیٹی مولا علی لے کے گئے نا آ جا کے آپ نے فرمایا چادر رکھ لے تھوڑے جاؤں دے دے شمور یہودی نے آکھا علی کےڑا بیل آگیا کہ تو اسی چادرہ بیچ کے انہیں جاؤں خریدن لگتے ہو مولا علی نے فرمایا اپنی غرض باستے نہیں حضور دے گھر مگتا آیا انہیں بیٹی دے گھر بیجیا تھے بیٹی نے چادر دیتی ہے کہ بیچ کے جاؤں خرید کے لیا ہوتے مگتا خالی نہیں جان دے رہا شمور یہودی نے نالے جاؤں دیتے نالے چادر دیتی نالے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا علی جاندہ جاندہ میں نے محمدہ کلمہ پڑھائی جو آپ نے فرمایا تینوں کی ہویا کہن لگا میں آسمانی کی تاباں چھو پڑے آئے کہ آخری نبی دی نشانی ہوئے گی کہ آپ بکھے رہ لینگے پر مگتا خالی نہیں جان دے خود تو رہے بھو کے خود تو رہے بھو کے اوروں کو کھلا دیتے ہیں بڑے فیاد ہیں محمد کے گھرانے والے اجازت ہوئے تھے پڑھاؤ مگتا جو کھا کہ کی جاندہ ہوئے گا تنالے کہند ہوئے گا اے بیسے اوہ نہیں میری تھے تو ہاری بھی ترجمہ نہیں ہے رل کے پڑھئیے سارے بھلا بھائی اے تنسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی میرا خیال ہے تنسی تھاک گئے ہون تقریر جڑی نوانا ختم کری نہیں تے پھر وہ ہاتھ سے جو کھے اے نیوچی سبحان اللہ فرما مدین تا ہی آواز چلے جائے روزہ دن نہ ہوں دا رات انہوں کوئی نہیں ہوں دا میں انہوں یقین ہے تنسی ماشاءاللہ چکھا لنگر کھا کے آئے اے میں پہلے ارد کی تا سی جدا کھائیے او دا گا یہ جدا حضور دا کھا کے فال دا اچھا بولے سبحان اللہ او مانگتا نہ لے ٹورتا جاندہ نہ لے پڑتا جاندہ پڑھا اللہ جبار ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ پڑھا اللہ جبار ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ یہ نہیں بھائی ہاتھ کھڑے کارلو جنہانو لگ جہاں من نبی دیا دے صد کے دے پہ پانے ناؤ جیڑا کمائی تے پالا ہاتھ نہیں رکھیں کیدہ لگر مدینو یاد آئے ہاتھ اٹھا کے میرے ناول پڑھے بڑا اللہ جبار ہے تیرا کرانا یا 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 بڑا اللہ جبار ہے دیکھو کنہ نہیں کھڑا کی تا بھائی جیڑا نبی دیا صدقیاں تے پہ پالدانا او 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 بندہ اپنی آوازہ قربان کرو اپنے ہاتھ قربان کرو اپنے جذبے سارے ہوتھے قربان کردیا انہوں سارے ملکے میرے نال پڑیے بڑا لجپار ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپار ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپار ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلتا ہے زمانا یا رسول اللہ یا ہنڈ کر کے پڑھ لنے آسدہ وصدہ کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپار ہے تیرا دبارا یا دوسری نہیں پڑھ دے پر میری بھی عادتیں میں بھی پڑھا کے چھڑھنا ہم دولے کدہ کدہ دل کردہ میں قیامت نے اٹھا تھے میرا نام نبی پاک دینات خانہ چلے کے آوے ہاتھ 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 اٹھے رکھے اٹھے رکھے اٹھے رکھے اٹھا ہاتھ میں بیکھنا کنے نہیں کھڑکے تھے وہ جڑا کمائی تے پال دا ہاتھ نیمہ رکھے جنہوں لگ دا میرا لنگر مدینہ ہوندہ ہے اوہ بندہ ہاتھ کھڑ کرے بھائی ان سارے ملکے میرے نال پڑھی آئیں سدا و سدا ربع تیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربع تیرا دبارا یا رسول اللہ ساتھ و سدا ربع تیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربع تیرا دبارا یا رسول اللہ سدہ فشمدہ ربیت نیرا دبارا یا رسول اللہ جتے ہونڈا قریب ہونڈا دوزارا یا رسول اللہ جتے ہونڈا قریب ہونڈا دوزارا یا میرا دل کا دنا چپ گنا تسی پڑھو تے میں سننا ہاتھ بلند کر کے کباری سارے پڑھو سدا بس ایک باری پھر رکھے آجے سدا و سدا کملی والے آ بے خلا تیری امت بے وفا نہیں سنے آئیں آج بھی کھانگی بھی تیرا ہی کمی بھی تیرا ہی کیکے سارے کئی سدا و سدا ربیت نیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربیت نیرا دبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربیت نیرا دبارا یا رسول اللہ جتے ہونڈا غریب ہونڈا بزارا یا رسول اللہ سدا ربیت نیرا دبارا 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 یا رسول اللہ جدو کون ہیں دیوالی نے دنیا تو پردہ فرمایا تے صحابہ دے دل دی دنیا یو جڑ دی میں کتابت پڑھے آکے جڑے صحابہ کھڑے سن وہ پیٹھ نہ سکے جڑے پیٹھے سن وہ اٹھ نہ سکے نوجوانوں جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا تے صحابہ دی حالت ہوگی کہ حضرت بلالی حبشی سارا دن مدینہ دی گلیاں چلوں دے پھر دے تے نکنکے بچے انہوں سینے لگا کے فرما دنے بچے ہو کدھرے میرا ماں ہی بکھیا جائے حضور دا نام سن کے بچے رون لگ پہ دنے تے بلالی حبشی فرما دنے جی بچے ہو کسی نہ حضور نظری آئے تو میں نو ضرور بھی کھایا جائے حضرت سیدی کے اکبر دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دے باہر کھلو کے رون دنے شامل گھار آکے نو دنے تے گھر والے پچھتے دن کتھے گزارے آجے تے رو رو کے فرما دنے مدینہ جی باہر جا کے رستے بے خداریاں اور کسی راج میرا ماں ہی واپس آجا ہو اوہ اونٹنی جی دا نام کا دوا سی جی دے تے حضور سفر فرما دے سان اوہ اونٹنی تین دن نبی پاک دی کبری انور کل بیٹھی رہی تے رون دی رہی حضور نظرین آئے تے انہیں مدینہ دے کے کون چھلانگ مار کے جان ہی قربان کر دیتی حضور دا گدہ یا فور دراز گوش جی دے حضور سفر فرما دے سان تین دن مدینہ دی گلیاں جو حضور نو ڈھونڈ دا لیا تے نبی پاک نظرین آئے تے انہیں مدینہ دیاں دیوارہ نو ڈکرا مار مار کے جان خربان کر دیتی مینو سچی دا سو جے غلامہ تے جانو پرند آہ حالو یا نبی دی بیٹی دا کی حالو یا عمیت کا اور جب آنو حضور سیدہ زہرہ پاک نبی پاک تو بات چھے مہینے زندہ رہیاں اور یاد رکھیو حضور تے سیدہ زہرہ پاک دنیا تو کوئی وڈیری ہو کے نہیں گئیاں آپ نے جد دنیا سے انتقال کیتا تے آپ نے دنیا تو جد ویسال پاک کیتا اس ویلے آپ بھی عمر مبارک تقریباً ساڑھے چووی یا پچیس سال سے یعنی این جب آنے آجے بچے چھوٹے سانے مامے حضور نسائن حضرت زینب تے کل سو آپ دنیا تو انتقال کر گئی انتقال دی ہو اور کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا چھے مہینے زندہ رہیاں تے دنیں پھر رونا تے رات پھر رونا طبیعت انتہائی نہ ساز ہوگی حضرت اصماء بن سی عمیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق لی بیوی او آکے گھر دے سارے کام کاج کر جا دیا حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے کام کر جا دیا انتہائی رات پھر لے آکے اپنے بابا دی کبر تے لیٹ جا دیا تے روک کہہ دیا بابا یہ تو ہاتھے بعد میری زندگی لبی ہوگی تے مہکی میں جی مانگی مولا علی بڑھیاں تسلیہ دے دنے پر فرما دیا مولا علی میں کی کرا میرے کل بابا بغیر نہیں ریا جاتا مدینہ دیاں اور تاں کے کہہ دیاں سیدہ یا صبح رو لیا کرو یا رات رو لیا کرو تو آرے رومانہ ساڑھے کلیجن پھٹ جانے فرما دیاں لوگوں جڑا غم میں نو لگ دیاں غم دن نو لگ جاوے تو دن بھی رات بن جاوے اور تاں کے لئے کہہ دیاں کھتے دیا رام کریا کرو فرما دیاں رام کتھوں لکھی اما جنہاں نووے کے آرام ملدہ سیو محبوبی ٹھوڑ گئے مہکی ٹھوڑ گئے جنہاں نووے کے آرام ملدہ ساڑ گئے آر پہ گڑی رہاں مدلالہ فرما دیاں ٹھوڑ گئے نے یہ دلدار تھی لانے پتنوں اچھ کے مہاراں اجھڑی بستی ندری آبیں ایک گھنٹ دیتی جنہاں آراؤں نو جبانو تینہ رمضان دا دیارایاو گیاو مولا لی باروں گھرے آئے بیکھے آؤ آج چھے مہینے با سیدہ دارا بیڑے دی سبائی پہیاں یا آب کر دیاں نے بچانوں گسل پہیاں یا آب کر دیاں نے کھانا یا آب بنا کے بچانیں یا آب کھلا رہیاو نے مولا لی بھرمان لگے زارا آج میں بڑا ردی ہوں آج تو آٹی طبیعہ سم لگئی ہے تو لالی نو لیں گے کمرے چھے آگئی ہوں مولا لی بھرمان لگیاں مولا علی جرہ پترانوں نانے دے روزے دے بھیجے آجیں تو ضروری گلن کھرنیاں نہیں مولا لی نے فرمایا پتروں جاؤ اپنی مالی نانے دے روزے دے دعا کر کے آؤ حسنین کریمہ روندے باؤں چلے گئی سیدہ آتی طبیعت نہ سازے ہو گئی مولا لی دی گھو دی جو سر اکدہ سے رکھے آؤ رو کے کہن لگیاں مولا لی آجی آدھی رات پہلے میری اکھ لگے گئیں میرے بابا میرے خواب بیچے آئے نہیں میں بابا نو جب ہمارے آؤں عرض کھٹی بابا یا نالج نہیں کری داؤں اپنی میں ٹھڑ گئی ہوں میرا بھیر بھی کوئی نہیں بابا دوسری بھی نظری نہیں ہوں دے زارہ کھلی رہ گئی جہیں بابا یا میرے کھلی آ جاؤں یا زارہ نو نال لے جاؤں نبی کری نے سینے لگا کے فرمایا ہوں فرمایا بیٹی رو نہ ہوں جے دل تیرا نہیں لگ داؤں دل میرا بھی نہیں لگ داؤں دیٹی تیاری کر لیں سارے نبیانوں لیں کہ تیری رو دا استقبال کرنے آیا ہوں سیادہ آزارہ نے آتھ جھوڑ لیں فرما لگیاں مولا علی آج میری ہی آخری رات ہیں میں اپنے ابو کھل ٹرو چلی ہوں دولا لی رون لگے پہ فرمایا ہوں آج جے تینا بیدہ بھی چھوڑا نہیں بھولے ہوں نکے نکے بچے نے جو دیخل لانا کریں چین لگیاں کی کروں بابا بھگر دل نہیں لگ داؤں ارد گردیاں بھیلاں تھوڑا رہ گیاں پیڑیاں چار وسیدہ پھوریاں کر دے آج ناؤں جب آنا پہلی وسیدہ بھیلایاں کلیجہ پھٹ جاندہ آئے نبی دیشہ دادی نے آتھ جوڑ لیں چین لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہیں تو آٹے بچیاں دیماؤں کدے خدم جکتا ہی ہوئی ہوئے اپنی زارہ نماؤں کرے آجیں کدے آباد دیتی ہوئے میں نماؤں زپردیاں سنین آئے ہوئے میں نو معفی دیا آجیں رو کے فرمان لگیاں مولا علی بی بھی سامنکے معفی ناؤں دیا جوہے بچیاں دیماؤں سامنکے معفی ناؤں دیا جوہے میں نو محمد دی سامنکے معفی دے دیا جوہے تو لالی رو کے فرمایا داراو اینجدیاں کلانا کرو میں بڑی ربین او سیدانے آتھے جوڑ لے این لگیاں مولا علی میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جے ہیں قد میں نو کسے نو نہیں بیکھے آج نم پردے دیوار شاہوں میرا جنازہ کوئی بیکھے آکھے نا محمد دھی دا جنازہ پیاجان دا ہے تیرا جنازہ بیکھے کوئی نا اس نیوہ سیدہ بے لائیان دا ہے او نو جوانو کلے جاں پھٹ جاں دیں سیدہ دارہ نے ہاتھے جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی این آدیاں باواں بچپنگ دھر جاں دیاں او دیاں نکراج بیکھے رو دیاں او پتر دیواراں نا لگھے رو دین نا دھر چلیاں میرا حسن رووین تیرے حسین رونا نا دی آج میری جنب رو بین میری کل سوم دا خیال رکھے آج میرے بچے دیواراں نا لگ کے روئے میری کبر چرو تڑپ جائیں گی فرمان لگیاں مولا علی کل خوصہ میرے کفر تفن چلا کے جانویں پتہ نہیں کوئی میرے بچے نو کھانا کھلاویں کے نو کھلاویں میں جاندی باری کھانا کھلا چلیوں بیڑا شعاف کر چلیوں کربلا دی دھوڑے نا دیاں زلف جپنی ہیں جاندی باری خسل کرا کے زلفوں میں سبار چلیوں مولا لی رو کے فرمان لگے جاراں اوہ تیری بھی اولاد ہے میری بھی اولاد ہے کہتھی وسیعہ دہوے لائیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں زلگی کٹھیاں گزری ہیں علی تو آٹے بچیاں دی ماں جدو میں ٹر جاؤں میں نو کھولنا جائے آج ہے اپنی ذارانو یاد رکھے آج ہے میری کبر دیاں دیں جاں دیر آج ہے کولا لی نے دو کے ہاتھ جوڑ لیں فرمایا ذارانو جاندی باری میں نو بھی معفی دیں دیں دو نبی دیں شہزادی سہم سکیر جیہ بند آو میری خدمتہ نہیں کر سکے آو اپنے بابا نو میری شکیتانا لامی کملی بالے نوی علیدہ سلام کیا دیں سیدہ پی رو رہی مولانی پی رو رہی حسنین رو دے آگے کہن لگے اماں آج ہے چاہین آو مولا لی نے پترانو سینے لالے آو فرمایا رو دے کیوں آو ارد کی تھی بابا سڑی امیٹھر چلی ہے سینہ بھی دے رو دے دے جارے ساو دو سونیاں شکلہ ندری آیاو اور نایا کیا جلدی جو ماں ڈھر چلی جائیں ازا پجھے دوسری کونو فرمایا اللہ دے نبی براہیم دے اسمائیل آو اسی سارے نبی تو آڈی ماں دے رو نو لینے آو دعا پترانے اماں دے قدماتے ہونٹ رکھے سیدہ آنے پترانوں سینے پھڑ کے لالے آو آخری دعا کھتی ربا اے نو میرے حسین دے اتھرواں دا واسدہ ہی میرے حسین دے روندہ واسدہ ہی میری جانب دے کھل سوندے علی دا واسدہ ہی یا اللہ میرے گا راتاں دے جگرہ دے قبولنے اے میرے بابا دی امہ دے گناہوں ماف کردے ہوئیں آخری سان سے آیا رو پرواز کر گئی حسینین روندہ ہی رہ گئے نیازہ پرمادے نے اے ماما والے کوئی کو دیلے تنے مل جائے کھل خزانہ اے ماما والے محمد برکاو جس سارا جگہ میرانا اے رمضان شریف دے بات اے ایدہ دے ناوے گا نا ایدہ دے ناوے گا بے کھل سارا توڑا پیڑنے نوے کپڑے پا کے خوشیہ منا دا ہوئے گا جنہ دیا ماما ٹور گئی ہے نا انہا اید پڑھ کے گھر دے جانا ہے انہا قبرستان جانا ہے لوگاں ایدی خوشی منا دے ہونا تو انہا ماما دیا قبرہ دے بیٹھ کے رون دے ہونا ہے تو ماما ٹور جانتے اید بھی اید نہیں لگ دی سارا جگہ ایک پاس ہے تو ماما ایک پاس ہے میری ملت دے نوجبانوں سیدے کائنات دنیا تو گئی آتے آخری ویلے آئی دعا کی تھی یا اللہ میرے بابا دی امت دے کنا محبت لجپال رسول دی لجپال بیٹھ کے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ میری ملت دے نوجبانوں میرے رسول نے غیران دیا 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 دے سر تے چادرہ رکھے دسے آ کہ لوگوں جو میں اپنی دیدہ سر نگا نہیں نہ ویخسا کر داتے سر نگے میں غیران دیا 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 دی بھی نہیں ویخسا کر دیا رسول عربی نے آکے دیا دے مانتے لاجہ رکھ لیا ایک دن حضور مدینہ دی کلیچہ جا رہے تھے وہ سونا جا نوجبان ملیا جدہ نام دہیہ قلبی اتنا حسین ہے کہ علمہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرما دنے وہ اپنے چہرے تن نقاب رکھتا سر کہ کوئی عورت حسن ویخ کے فتنے جو مبتلہ نہ ہو جاوے شیخ محقیق علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرما دنے اتنا حسین کہ عورتہ دروازے پیچھے چھپ کے ادھا رستہ اُڑیک دیں ہیں کہ کدھو گزرے دے ویخ لی اتنا حسین ہے میرے نبی نے بھی سونا لگا تھے رات نو حضور نے سجد جو دباس دے دعا کیتی تھی ارز کی تھی اللہ مرزو کلی سلامتہ یا تقلبی ارز کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تھی دو دخ چھ ساڑن نہیں بنائی ایڈا میری غلامی دے کہ دو دخ چھنا سڑ جے میں انہوں جنہ دوارے سے بنا دیوں رات نو دعا کی تھی سبودہ یا قلبی حضور دے قدمہ چاہتے ارز کی تھی یا رسول اللہ اے مدینے دے قریب میرا گاؤں ہیں سات سو افراد دے قبیلے دا سردارا پھلن دے باغن دا مالک اوہ تو بڑا اپنے علاقے دا زیمی دا دے چودری ہیں منو پیغام تھی سنا جیڑا اللہ نے دیکھے بھیجے نبی پاک نے اللہ دی واحدہ نیتے اپنی ختمی نبوبت دا اعلان سنایا انہیں عرض کی تھی سونے ہمیں کلمہ تھی پڑھ لوں مگر میں گناہ ہی اتنے کی تھی تیری رب نے منو معافی نہیں کرنا سیدھے عالم نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جیڑا میرا ہو جی رب انو کچھ نہیں کہتا اللہ فرمان دا سانا انو کچھ نہیں کہنا جنہ قیامت انو نبی دینا علاونا نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ تھے پھر رو رہے حضور نے فرما انو کیوں رونا عرض کی تھی سونے ہاں تھی رب سارے گناہ معاف کر دے پر ایک گناہ یاد ہے تیری اللہ نے اونی معاف کرنا حضور نے فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی سید علم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قبیل دس سردارہ اسی پتر پالے نے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا ستر بچیاں زندہ دفن کر کے آنا سرکار زاروں کتار رومن لگتے تو ساں دیکھیا معاشرے دے اندر آج بھی کئی لوگ ایسے نے کسی دیکھا رہے ایک دو تین چار بیٹیاں پیدا ہو جاؤنہ تکہ اندرے بڑا افسوس ہوئے تو اندرے پھر بیٹی پیدا ہو گئے بیٹی دے آمد افسوس کرنے والے تو اس نے نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے کر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تو فرشت مبارکہ دینا ہوگی قرآن مجید اللہ کریم نے فرما اللہ فرما دا جنہوں چاہا بیٹیاں دیوان تے جنہوں چاہا بیٹے دیوان لوگ رب تو پتر مانگ دے تے قرآن رب نے دھیان دا ذکر پہلے کیتا تے پتران دا ذکر با دے چکیتا اللہ نے قرآن مجید اچھرشاد فرما خالق نے فرما کہ قیامت نے قتل ہومن والیاں بچیاں اپنے باپ دا گیرے بان پکڑ کے پچھنگیاں بابا میں نو کیوں ہمارے حسیٰ باب کو کوئی جواب ہی نہیں ہوگی کہا انہیں دے والی سن کے رون لگتے جبریل آکے ارض کی تھی یا رسول اللہ روحو نا اللہ فرما دے نو کہہ دے پچھلے گنامہ دی معافی معافی میں لگی تے دا یا پھر روح نے حضور فرما ہونا کیوں روح نہیں عز کیلئے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم عجب ایک گناہ یاد تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما ہو بھی سنا عز کیلئے یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دے ولادہ دا بیلا سیتے میں ہندوستان دے کیسے دور دراز علاقے چکے سال واسدے تجارت لے جا رہا تھے بیوی نو کہکے گیا جب پتر ہویا تھے پالنمی بیٹی ہوئی تھے زندہ ہی دفن کرا دی سونیا میں چلا گیا تھے کئی سال دے بعد آکے میں جدو گھر دا دروازہ کھٹکایا تھے کہ چھوٹی جب بچی دروازہ کھر لیا وہ بچی میرے والے بیکے پوچھ رہی ہے تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے ان دھیاں والے بیٹھے ہو انہ دھیاں نو پیومت بڑے مان ہون دینے ہیں اید آ رہی نا اپنے بھائی جوان بھی ہونا تھے بچی بھائی کو انہوں کپڑے نہیں اید دے مانگ دی اب انہوں کہا دی اب مجھے میں انہوں کپڑے لے کیونکہ تھیاں دا مان باپ ہون دینے تھیاں نو پتہ ہون دا ویر انکار کر سکتے پر باپ دے تھیاں نا نہیں نا کرتے آج بھی کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے میں نا تھی بڑیرہ جب باپ کہا دا نا جھڑکا مارو تو اڑا کی کھان دی یہ دا پیوہ جھوندہ ہے اس میں لے دھیاں دیل چکھان دی ربا میرا پیوہ جھوندہ ہی روے باپ دی قدر پوچھنے تھے جا کسی یتین بچی کو لو پوچھ باپ دی قدر کیا میری ملہ دینا ہو جوان ہو اس بچی نے اپنے باپ دی خبر کنے کو مان سن جنہیں باپ جھے بکھیا بھی نہیں اس بچی دا خیال سی میرے باپ نے منہ پہلی بار آکے بکھنا ہے میرے ابو میرے کھلونے لے کے آوے گا میرے ابو میرے جوڑے لے کے آوے گا ماں نے قدر قدر کہنا آپ میں تنہوں نان کے لے آجاماتے قدر سی نہیں اپنے ابو نال جام آگی انہوں باپ دیا داہیا کل بھی جدو پوچھا ہے نا تو کون نے تھے بچی نے اپنا جنام نہیں دسیا کہہ لگی اونو والے ہاں میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں بابا دی بیٹی ہوں میں ایسا گھر دی مالک دی بیٹی ہوں ارد کی تھی شونیا میرے لبا چھو نکل گیا جو گھر دی مالک دی بیٹی ہوں تو گھر دی مالک دی مائے میں ایسا گھر دی مالک دی مائے ارد کی تھی کم لیبا لائنا یا کھا پچینا میریاں لکانو جب سا ہوا اور لے آوے دے روکے کہن لگی بابا کتنے دورگیاں سے میں تے دہریاں راوہاں ویخ دی رہی آوے میں تے نو باجہ مار دی رہی آوے ارد کی تھی سونیاں بچینوں تو کمارے آوے اپنی بیوینوں کچھے کونے او دی مانے ہاتھے جوڑ لے کہن لگی دایا مرینوں موسیقی 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 رہا گیا آؤ کہن لگی ربا آؤ سنیاں تیرائی کہ نبی بیانا آئے انہیں آکے بیٹیاں نسینے نال لونے کہن لگی بیانا والے آؤ ذرا جلدی ہی آ جاؤ دیاں مرچلیانی عرض کی تی سونیاں بچیت پڑھنے ہو گئی تیرے آقا اینا رہے سرکار دی دھڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مارک رو رہے کسینیاں کیا دائیاں چھپ کر جاؤں کیوں پہن نبی نمرو لانا ہے تیرے آقا نے فرمایا دہیاں ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڈی کہیں کر دی ٹر گئی دائیاں قلبی نے دوسری باری گل سنای تھے میرے نبی نے فرمایا ایک باری پھر سنا تینہ باری گل سن کے رسول عربی نے فرمایا سنو جنہو رب دو بیٹیاں دے ہوئے ایک قدیش فرما تینہ بیٹیاں دے ہوئے فرمایا میری سننا سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے خود شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت جمعیلے اتنا قریب ہوئے گا جو میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوتے دی جس ویلے تشریف لے آیا اکھل عالم دا والی دھیانو بی عزتہ ملی یا بھرگے کاسے خالی حضور آئے تے ماد قدمت حضور آئے تے باپ جنت تے دروازہ بنے حضور آئے تے نیک بی بی جنتی ساتھی بنی حضور آئے تے ماما بہنہ بیٹیاں اے جنتی رہداری تے جنتی اٹک ٹام بانا کریں اے سارا فیضان رسول اللہ تے رسول اللہ دے بیٹی سیدہ پاک دے